اسلام علیکم شیخ سانس چینل امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو رمضان کا آخری اشرا بھی چار رہا ہے تو امید ہے ہم سب لوگوں کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے تو آج ہم کیا سکھیں گے کہ فلمورا پر یوٹیوب ویڈیوز کو ایڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک کی ریالز کو انسٹرگرام کی ری ایڈیٹ کر کے ہم سوچل میڈیا پیر فارم پر ڈال کر تو وہاں سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ایزی بہت سمپل ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے شیخ سانس تو کیپ سپورٹنگ آئیس چینل کو آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے تو سمپلی ہم فلمورا پر جائیں گے تو وہاں پر ہم سمپل آج یہ سیکھیں گے کہ ایک سمپل ویڈیو کو کس طرح سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس پہ ٹرانزیشن کیسے لگا سکتے ہیں اس پہ ایلیمنٹ کیسے لگا سکتے ہیں اس پہ آڈیو کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کو اچھی کوالٹی میں ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فلمورا کو ہم اوپن کر لیں گے تو یہاں سے ہم فلمورا کو اوپن کر لیں گے اب یہاں پہ ہمارے سامنے میڈیا کا ایک فالڈر نظر آ رہا ہوگا آپ کو فرنٹ پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس نا یہ اپشن ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کی کوئی ویڈیو ہو یا کوئی شورٹ ہو وہاں سے آپ امپورٹ کر کے فلمورا کی گیلیری میں لا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹائم لائن پہ لا کے تو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے اوپشن نظر آئیں گے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے امپورٹ میڈیا فائل کا مطلب ہے یعنی کہ کوئی سنگل فائل ہے اور امپورٹ میڈیا فالڈر کا مطلب ہے یعنی کہ آپ کے دیکسٹوپ پہ آپ کے لیپٹوپ میں کوئی فالڈر بنے ہوئے ہیں تو اس میں ویڈیوز ہیں تو میرے لیپٹوپ میں جو ہے تو فالڈر ہیں تو یہاں سے ہم امپورٹ میڈیا فالڈر کریں گے یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں پہ ہے جی دیکسٹوپ پہ ہے لوکل ڈسک C پہ ہے E پہ ہے F پہ ہے تو میرا لوکل ڈسک E میں ہے جہاں پہ وہ ویڈیوز ہیں یہاں پہ ہم اکے کریں گے پہ ہے پھر دوبارہ ہمیں امپورٹ پہ کلک کریں گے تو امپورٹ آئی میڈیا فالڈر کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے میرا ایک فالڈر بنا ہوئا ہے تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ ان دونوں فالڈر میں سے شورس کا فالڈر امپورٹ کرنا ہے ییوٹیوب ویڈیوز کا تو میں ییوٹیوب ویڈیوز کا فالڈر امپورٹ کروں گا اور یہاں پہ ok کرو تو آپ سامنے دیکھیں گے کہ ساری ویڈیوز میری آ جائیں گی اب یہ وہ ویڈیوز ہیں جو یعنی کہ میرے پچھنے لیکچر ہیں پرانے لیکچر ہیں اگر آپ کو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم فلمورا کا کچھ میں نہیں پتا آپ نیو ہیں بگنر ہیں فلمورا پہلی باری میری آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے سب سے پہلے جائیں چینل پر شیک سائنس اور وہاں میں پریویس ویڈیوز کو دیکھیں اس میں کمپلیٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل میں نے سکھایا کہ اس کے ایڈ ٹرانزیشن کیسے لگا سکتے ہیں فلمورا پروڈیکٹ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور بہت سی ویڈیوز ہیں تو اس طرح سے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ پھر سیکھ سکتے ہیں یہ میری وہ ویڈیوز ہیں جو یعنی کہ میں نے لیکچرز بنائے ہیں بہت سیمپل طریقے سے کوئی اتنی ہائی کوالٹی میں میں نے ابھی ایڈیٹنگ نہیں کیے تو یہاں سے کوئی بھی میں ایک ویڈیو لوں گا اور اس کو یعنی کہ بھی نام ایڈیٹ کر کے دکھائیں گے تو یہاں میں کوئی بھی ویڈیو لے لیتا ہوں یعنی کہ یہ میں ایک ویڈیو لے لیتا ہوں تو اب میں اس کو آپ کو ایڈیٹنگ کر کے دکھاؤں گا جی تو یہاں پہ اب آپ کے سامنے میڈیا کے بعد آوڈیو کا اپشن آتا ہے اوڈیو کا اپشن یعنی کہ وہ اپشن ہے یعنی کہ اگر آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ویڈیو کے بیک گرانڈ میں کوئی ہلکا سا میوڈک چاہیے ویڈیو کو اچھا بنانے کے لیے اس کی کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ کوئی بھی اچھا سا ساؤنڈ آپ سیلیکٹ کر کے تو آپ یہاں نا ویڈیو میں آپ بیک گرانڈ میں لگا سکتے ہیں تو بہت میں یہاں سے کوئی بھی یعنی کہ میں ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اوڈیو تو یہ میں یہاں سے ایک اوڈیو سیلیکٹ کر لی یہاں سے امپورٹ کروا دی ہے اب یہ آگے آگی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے ویڈیو کے ساتھ لے آئیں گے ٹریک پہ اور ہم اس کے اگر لیندھ کو بڑھانا چاہے تو وہ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں لیندھ اتنی ہوں گی کیونکہ ساؤنڈ جو ہے وہ اتنے سیکنڈ کا ہی ہے یہ ابھی آپ کو میں سیمپل بتا رہا ہوں کہ ویڈیو کو کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ جو آپ کینچی نمائک چیز دیکھ رہے ہیں یہ کس لیے یوز ہوتی ہے یہ اس لیے یوز ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو ویڈیو یعنی کہ کوئی خراب ہوگی ہے یا ریکارڈنگ کے دوران یا اس کی ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو کٹ کر کے جہاں پہ آپ نے کٹ لگانا ہو یہاں پہ آپ نے کینچی نمائک سائن پہ ایسے کٹ کرنا ہے تو یہاں سے ایک ویڈیو کٹ ہوگی ہے تو اہلے کے لیدہ پوشن بن گئی آپ کے سامنے تو یہاں سے آپ جو بھی یعنی کہ کٹنگ کرنا چاہے ایڈیٹ کرنا چاہے آپ اس سے کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ کیونکہ کٹ لگ چکا ہے تو اب یعنی کہ یہ دو پوشن بن گئے ویڈیو کی اب یہاں پہ آپ کے سامنے ہم یہاں ٹرانزیشن لگائیں گے کیونکہ اب دونوں ویڈیوز کے درمیان گیپ آ گیا ہے تو یہاں ہم ٹرانزیشن کا اپشن یوز کریں گے ٹرانزیشن پہ ہم کلک کریں گے تو بہت ساری ٹرانزیشن ہمارے سامنے آجے گی تو بیسک بھی ہے تھری ڈی بھی ہے سپیڈ بلا رہا ہے ہم سب سے پہلے سلائیڈ شو سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم سمپل ڈیٹوریل کہا رہے ہیں تو جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا ہے یہ ہم نے جہاں پہ کٹ لگایا ہے تو وہاں پہ ہم یہ جو ہے ٹرانزیشن لگا دیں گے یہ ہم نے ٹرانزیشن لگا دی گے یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ ہم نے ٹرانزیشن لگا دی ہے یہ دونوں ویڈیوز کے درمیان میں لگانی ہے اب میں آپ کو ذرا یہ چلا کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے یہ ٹرانزیشن لگائی ہے اور اس کا پری بیو کیا ہے اور تھوڑا سا وقت لگے گا ویڈیوز سٹیبلائز ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ویڈیو مو کی ٹرانزیشن کی پوش اینڈ پوش کا ایک وہ ہوا فمشن تو اس طرح سے ہم ٹرانزیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنی مرضی ویڈیوز کو آپ ایڈیٹنگ کریں یعنی کہ اس کو کٹ لگائیں جہاں مرضی سے لگائیں چھوٹی سی چھوٹی ویڈیو کو کٹ لگائیں ہم انس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ٹرانزیشن لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے نا ویڈیو کے درمیان دو ویڈیو کے درمیان گیپ نہیں بنتا یعنی کہ کوئی سپیس ٹائم نہیں آتا تو اس طرح یوزر کا انٹریکشن بھی بڑھتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں تو اب سمپلی ہم نے ٹرانزیشن کے بارے میں بھی دیکھ لیا ہے کس طرح سے ہم ٹرانزیشن لگا سکتے ہیں اب ہم ٹائٹل پہ آ جاتے ہیں ٹائٹل اب ہمارے ویڈیو کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کس ٹوپک پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارا ٹوپک کیا ہے ویڈیو کا تو ٹائٹل ہمیشہ شروع میں بھی آتا ہے اینڈ میں بھی آتا ہے تو ٹائٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے پار ٹائٹل مجود ہے تو یہاں سے ہم ٹائٹل بھی لگا سکتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹائٹل آ گئے ہیں تو آپ جو ان سے مرضی چاہیں یہاں سے آپ ٹائٹل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں اوپنر ہیں ٹائٹل ہیں لوور تھرڈ ہیں سب ٹائٹل ہیں سب ٹائٹل کیا ہوتے ہیں یعنی کہ جو ویڈیو میں چل رہا ہوتا ہے یا پھر جو سپیکر جو بول رہا تھا وہ نیچے ورڈنگ میں بھی لکھا آ رہا ہوتا تو سب ٹائٹل اس کو کہتے ہیں تو اینڈ کریڈٹ ہے اوپنر کا مطلب ہے یعنی کہ اگر آپ ویڈیو کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ شروع سے ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو اس میں آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ بھئی اس ٹاپک گرتی یہ ویڈیو گھونتی ہے تو ہم انڈ کریڈٹ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ انڈ کریڈٹ کا مطلب ہے کہ جی آپ نے ویڈیو کے انڈ میں بتانا ہے کہ جی اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں کیا کیا مین چیز ہیں کیا کیا کردار ہیں تو اس طرح سے آپ ٹائٹل لگا سکتے ہیں تو ہم سمپل ٹائٹل لگائیں گے سمپل ٹائٹل لگائیں گے یہ آپ کے سامنے ہے تو یہاں سے میں نے ایک ٹائٹل کے اپشن پر کلک کر لیا یہ اوپر ٹائٹل آ گیا اب اب میں اس کو جہاں مرضی ویڈیو پر لگا سکتا ہوں اور اس کی آپ دیکھیں دوریشن بھی بڑھا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو یہاں کلک کرنا ہے یہ جب ایرو بن جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو دوریشن بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کی دوریشن کم بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے اب یہاں ہم اس ٹائٹل پر ڈبل کلک کر کے تو ٹائٹل کو ری ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے ہے اب یہاں لکھا ہے یہاں ٹیکسٹ یہاں ٹائٹل ہے اور یہاں سے ہم اس کو مٹا دیں گے پھر ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس کو بھی یہاں سے مٹا دیں گے پھر ہم یعنی کہ اپنا ٹائٹل لکھیں گے اب میں نے یعنی کہ کس موضوع پہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں نے ٹائٹل لکھنا ہے اب میں آپ کو یہ ایڈٹنگ ٹٹوریل سکھا رہا ہوں سمپل سمپل یعنی کہ ایڈٹنگ کیسے ہوتی ہے فلم اورا پر تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایڈٹنگ ٹٹوریل تو آپ کے سامنے سمپل ایڈٹنگ ٹٹوریل آ گیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فونٹ کافی بڑا ہے تو یہاں سے آپ فونٹ کا سائز بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فوٹی پہ آ گیا ہم اس کا درمیان کر لیتے ہیں ففٹی سکس پہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہم اس کے فریم کو بھی چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس فریم کو چھوٹا کر سکتے ہیں تاکہ یہ اس کے اندر آجے فٹ تو اس طرح سے آپ ٹائٹل لگا سکتے ہیں تو بہت ایزی بہت سمپل ہے اب ہمارا اگلا جو ہے اپشن کے ایفیکٹ ویڈیو میں ایفیکٹ کیسے لگاتے ہیں ایفیکٹ بھی اسی طرح ہے جس طرح ٹائٹل اوپر آیا ہے ایفیکٹ پہ اگر آپ کلک کریں گے جو سا بھی ایفیکٹ لگائیں گے اسی طرح اوپر آجے گا اسی طرح اس کی ڈیوریشن آپ بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ لگاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں میں ایفیکٹ لگاتا ہوں اب اس کی میں ڈیوریشن بڑھاتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو واضح پتہ لگے کہ ایفیکٹ کا کتنا اثر ہوتا ہے ویڈیو پہ اچھے اچھے ایفیکٹ لگائیں ویڈیو پہ اور ہی آنے کے ویڈیو کو مزید اچھا کریں اب یہاں سے میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اب یہاں پیچھے سے دیکھ لیں ویڈیو کا کیا کلر ہے پرانڈیشن کو ایڈ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو یہ دیکھیں اب میں یہاں سے ایفیکٹ خپاب سے ویڈیو کو چلاوں گا تو یہاں سے آپ ویڈیو پہ ایفیکٹ بیویس ویڈیوز بہت نہیں کی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اب یہ دیکھیں میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ ایفیکٹ اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں مختلف ایفیکٹس ہیں فلٹرز ہیں آور پلیز ہیں تو یہاں سے آپ کی ویڈیو کو جون سا اچھا کرتا ہے جون سا سوٹ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز سے مزید اچھی ہو رہی ہے وہ آپ نے ایفیکٹ لگانا ہے یا آپ نیچے چلے جائیں گے تو بے تہاچہ ایفیکٹ نہیں ہے دیکھیں گے فریمز بھی ہیں ویڈیو پر فریم کیسے لگاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ یہ آپ دیکھیں گے ویڈیو پر فریم آپ کو نظر آئے گا پریویس ویڈیوز ووچ نہیں دی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر سائنس اور میری پریویس ویڈیوز کو ووچ کریں تاکہ آپ کو فلمورا یہ اب آپ کے سامنے جو ہے ایک ویڈیو فریم آگیا ہے یہ میری ویڈیو میں تو اس طرح آپ کے سامنے فریمز بھی کافی ہیں نیچے آپ ڈاؤن جاتے جائیں گے جتنا آپ ڈھیر سارے آور پلیز ہیں تو یعنی کے فلٹر بھی بہتے ہیں اس طرح سے آپ کہیں بھی آپ کو اچھا لگے آپ لگا سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو اب اگلی باری ہے ہماری ایلیمنٹس کی اب جون سا بھی آپ چاہیں ایلیمنٹ لگا سکتے ہیں چاہے وہ جرنی کے لیے ہے یا وہ شیپ کے لیے ہے چاہے وہ ہارڈ ڈاؤن کے لیے بیجز ہے ٹوٹوریل کے لیے جو ہیں اب یہاں سے میں آپ کو ایک ٹوٹوریل والا ویب ویب جو ہیں ویب ایلیمنٹ بھی ہیں یعنی کہ یہاں سے میں ایک آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو لگا کے چکا ہے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا آگے کر کے لگاتے ہیں تاکہ ویڈیو میں واضح معلوم کہ کونسی چیز کہاں لگی ہے اور اس کا کیا آسا ہے اب یہ میں ویڈیو کو پلے کروں گا تو آپ نے وہ ایلیمنٹ دیکھنا جون سا ہم نے لگایا تو یہ میں اوپن کر کے آپ چلاؤں چلا کے اس کا ایلیمنٹ دیکھ لیے گا تو یہ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا اب ہم اس ایلیمنٹ کو چھوٹا بھی کر سکتے بڑا بھی کر سکتے اب یہ آپ کے سامنے میں اس کو تھوڑا سمول کر دیتا ہوں سائز کو سیمپل ہے کوئی تنا مشکل کام نہیں ہے ویڈیو ویڈیو ایڈیو 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 صرف آپ آپ دیکھ رہے اب میں اس کو دیکھ گا یہ دیکھ کافی اچھا لگ رہا ہے کیوں اگر ایک سبسکرائب کا بٹن بھی ساتھ لگا دیں گے تو یہ اچھا میسج مجھے سبسکرائب کرنے ویڈیو میں تو اب اس طرح سے سپلیٹ سکرین کی طرف آ جاتے ہیں یہ پہ آپ سبسکرائب کو بتایا آپ کو امید سبسکرائب 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 ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سبسکرائب سبسکرائب دو اس میں سبسکرائب کردیں تو اس طرح سے سبسکرائب ہو جاتی ہے یہ دیکھ آپ کے سامنے میں چلاؤ گا سبسکرائب یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا لگانا ہے تو آپ کے سامنے کہ یہاں پہ آپ نے کون سی ویڈیو لگانی اور یہاں پہ آپ نے کون سی ویڈیو لگانی تو اس طرح سے سبسکرین کا کام ہے تو یہاں پہ آپ سامنے 3 سکرین والی بھی یہ دیکھیں اب یہ 3 سکرین والی آگیا یہاں پہ 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 کون سی ویڈیو لگانی یہاں کون سی لگانی یہاں کون سی لگانی آپ کا جو دل کر یہاں سے آپ لگا سکتے یہ دیکھیں یہاں سے چھوٹا بھی کر سکتے یہاں سے بڑا بھی کر سکتے یہاں سے آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے تو اب ہم کھا کر پھر یہ دیکھیں لگانی ہے اب اس کو میں کینسل کر رہتا ہوں اب دیکھیں وہ پوچھ رہا ایدھر کون سی ویڈیو آئے گی دوسری لیئر میں تیسری لیئر میں کون سی ویڈیو آئے گی یہاں پہ اس نے مجھے پروڈ میڈیا میں میری گی دے دی یہاں سے آپ ویڈیو لگا سکتے تو اب اس کو میں کینسل کروں گا صرف میں آپ بتا رہا ہوں کہ کون سا فنکشن کس طرح پر فارم ہو گا تو ہم اب یہ جو آپ کو بار کے اوپر نظر آرہا یہ بار کے اوپر جو آپ کو نظر آرہا یہ بہت اچھے فنکشن ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے undo جو آپ کال last action ہوا ہوتا ہے یہ آپ کو وہاں آتے یعنی کہ اگر آپ سے گلتی سے کوئی ویڈیو دیلیٹ ہو جاتی ہے آپ direct اس پہ جائیں گے یہ واپس وہی چیز لے آئے گا اب یہ دو میں نے split screen لگائی تھی اب میں اس کو بیچ میں سے یہ آپ کو ختم کر کر دکھاتا ہوں یہ میں undo کروں گا undo کروں گا یہ دیکھیں undo کیا تو میری سپلیٹ سکرین چلی گئی ہے تو اس طرح سے اوپشن بہت last action ہوا تھا وہ perform ہو گا یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے split screen لگائی تھی دوبارہ split screen آگیا میں یہ دوبارہ undo کر دیکھیں دوبارہ undo ہوگی آپ یہ پہ crop کا option بھی دی یعنی آپ ویڈیو کو crop بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سمال ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ crop کر سکتے ہیں تو آپ نے export کے button پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو ویڈیو کا آجے گا کہ نام رکھنا ہے کہاں پہ سیف کرنی ہے فریم ریڈ کیا رکھنی ہے سائز کے رکھنی کتنی ہے تو یہاں سے ہم سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں نے good category پہ رکھی ہے good quality پہ کیونکہ better پہ بھی میں رکھ سکتا ہوں لیکن اس میں bit rate جو ہے وہ 8000 ہو جاتا ہے good پہ تھا 6000 اور best پہ 10 000 ہو جاتا ہے good پہ میں اس لئے رکھ ہے کیونکہ اگر ہم ویڈیو کی quality کو بڑھاتے رہیں گے تو اس کا size بھی بڑھا ہوتا جائے گا اس کی memory بھی بڑھتی جائے گی تو میں good option پہ رکھتا ہوں تو یہاں سے آپ ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ جتنا bit rate زیادہ ہوگا اتنی ویڈیو آپ کی اچھی ہوگی دوکے پہ کلک کرتے تو یہاں سے آپ ویڈیو کا نام رکھ سکتے اور یہاں سے آپ export کر سکتے ہیں ویڈیو کو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کہ ابھی یہ میں نے آپ کو simple ویڈیو ایڈیو ایڈیو کی کیپ سپورٹنگ آئی اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ حافظ